ناظرین افغانستان کے ایک فضائی حملے میں پاکستان کے دو شہری شہید ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چاگی کا ایک علاقہ جسے چار بان کہتے ہیں اس میں دو شخص اپنے کام کی غرض سے موجود تھے ایک گاڑی کے اندر دوسرا گاڑی کے باہر اور ایک ڈرون آ کر ان دونوں افراد کو ٹارگٹ کر کے شہید کرتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ امریکہ کا یہ ڈرون تھا جس نے خلاف ورزی کی اور پاکستان کی ٹیرٹری کے اندر آ کر اس نے ایک مزائل داگات جس کے نتیجے میں دو افراد شہید ہوئے آپ کو بتا دیں کہ چار بان چاگی کا وہ علاقہ ہے جو بالکل افغانستان کے صوبے ہلمان کے ساتھ ملتا ہے اور افغانستان کے لوگوں کا یہ ماننا ہے افغانستان کی گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ہلمان کے علاقوں پر طالبانوں کا بڑا کنٹرول تھا یہ ڈرون ہلمان کے علاقوں پر ٹارگٹ بنانے آیا تھا لیکن پاکستان کی ٹیرٹری کے اندر اس نے پاکستان کے دو شہید کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے افغانستان کے ہائے کمیشنر کو بلا کر اتجاج بھیر کاٹ کروایا ہے اور اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو دو پاکستانی شہید ہوئے ہیں یہ سنگے مرمر کے کاروبار سے منسلک تھے اور یہ کاروبار کی غرض سے اکثر اوقات ہلمان میں جایا کرتے تھے ہلمان افغان طالبان کا ایک مضبوط گڑھ ہے جہاں امریکہ اور نیٹو ممالک کے افراد کو ہلمان کے طالبانوں سے سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیگر سرحدی ازرا کی طرح اس صوبے میں بھی پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگوں کی عام دور افت جاری رہتی ہے دور از قبل افغانستان کی گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر مزائل بھی داگے گئے تھے چھوٹے موٹار بھی داگے گئے تھے جس کے بعد پاکستان آرمی نے بروقت کاربائی کرتے ہوئے افغانستان کے جانب بھی گولے داگے اور بعد میں افغانستان حکومت کو یہ بتا دیا کہ وہ پاکستان کے علاقوں پر پاکستان کے سرحدی علاقوں پر اشتیال نہ پھیلائے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل بھارت مل کر افغانستان کو پیسے دے کر پاکستان کے اندر حالات خراب کروانے میں بڑے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں بہت ساری میٹنگ بھی یہاں اسرائیلیوں بھارتیوں کی افغانستان کے اندر جاری رہتی ہیں اور بارہاں مرتبہ پاکستان نے افغانستان کو یہ بتایا ہے کہ وہ جب بھی بار لگانے کے عمل میں مصروف ہوتا ہے افغانستان کے لوگ آ کر پاکستان کی آرمی پر پاکستان کے لوگوں پر ٹارگٹ بناتی ہے آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ افغانستان کے صبح ہلمت کے پاس چاربان نامی پاکستانی گاؤں پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد شہید ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ یہ سارے کے سارے مل کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے پاکستان کے جو آرمی فینس لگانے کے کام میں مصروف ہے اس کو تباہ کرنے میں مصروف ہے بہرحال پاکستان آرمی نے ہر طرف نظر رکھی ہے افغانستان کا نام لے کر امریکہ کے ڈرون نے جو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے اس کا بدلہ انشاءاللہ پاکستانی قوم پاکستان کی آرمی ضرور امریکہ سے لے گی صرف صحیح وقت کا انتظار ابھی باقی ہے